بسم اللہ الرحمن الرحیم زمین مردہ ہو چکی ہوگی خدا اسے زندہ کرے گا اور یہ سورہ حدیث کی آیت بھی ہے کہ ان اللہ یہوئیہ نرزاہ آدم ہو دے خدا زمین کو مردہ ہونے کمہ زندہ کرے گا پوچھا گیا فرمایا آئینہ نے کہ یہ آئینہ ہمارے قائم کے بارے میں ہے کیونکہ وہ ذات ہے جس کے وجود کی برکت سے ہندہ زمین کو زندہ کرے گا کیسے زندہ کرے گا معصومین فرماتے ہیں زمین جو لوگوں کے کناہوں اور زند کی وجہ سے مردہ ہو چکی ہوگی پروردگار قائم کی عدالت سے اسے دوبارہ زندہ کرے گا اور اس کے بعد سہید و شہدہ بات باری سفر فرماتے ہیں جسر اللہ بہن دین عالد دین ولی فرماتے ہیں کہ پروردگار ہمارے قائم کی بدولت دین اسلام کو دنیا کے سارے عدیان پر غلوہ عطا کرے گا چاہے اسرکین کو یہ ناغوار ہی کیوں نہ ہوگی چونکہ ان کے زمانے میں دین اسلام پوری دنیا پر رانسل کرے گا پوری دنیا میں ایک ہی صدا آئے گی ایک ہی آزام آئے گی دنیا کے حدود سے یہاں میں تھوڑی سی وظاہت ابھی فرمان باقی ہے لیکن درمیان میں ایک وظاہت ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں مولا جو ہیں وہ عدالت بھپا کریں گے کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کریں گے پوجہ چلیں گے امام جو ہیں جتنی بھی احادیث آئیں ہیں ان میں یہ آیا ہے کہ مولا زمین کو عدل سکھرنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن کسی کو زبردستی مسلمانی کریں گے یہ جو آج کا مختلف قسم کی تاریخیں جلتی ہیں ناکمان ہے دائش ہے یہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں ہاں کہ ہم مہدی کے ناصر ہیں یہ مہدی کا تاثر ہم کی آئے ہوئے ہیں ابھی بہت برمائیں یہ شارع ہو پہلے تو ہمیں کالے کپڑوں کی وجہ سے کالے اماموں کی وجہ سے ہمیں کیا خوش کہتے تھے آج یہ کیوں سیاہ لباس اور سیاہ مامر بہن کر آئے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی روایٹوں میں لکھا ہے کہ مہدی کے نشکر کا نباز سیاہ ہوتا ہے ان کی کتابوں نے یہ لکھا ہے کہ مہدی کا نشکر جو ہے اس کا نباز سیاہ ہوگا وہ سیاہ اس لیے ہوگا کہ وہ صحابہ روکے سید و شہدہ دیں یہ ہمیں آج تک تو سیاہ اپنوں سے روک کے آئے ہیں تو آج انہوں نے کیوں سے آپ اپنے بہنے ہوئے ہیں کیونکہ یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم مہدی کے ناصر ہیں ابھی یہ نیران میں آج تکے ہیں لیکن مولا ان کی وجہ سے ظہور نہیں کرے کیوں یہ تو ناحت لوگوں کا قدر عام کر رہے ہیں اسلام کے نام پہ بلکہ اپنے بسرقی اور فرقی تاثر کی بنا کے لوگوں کو قدر کر رہے ہیں آنکہ مولا نے کسی دین اور مقتب کی وجہ سے کسی کو نہیں ماتی کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے لا اعقلافد دین دین میں کوئی اقراض کوئی زبردستی نہیں کیونکہ زبردستی کا جو دین ہے نہ اس کے لیے مفید ہے نہ امام کے لیے ہوں گی امام ہے کسی کو زبردستی مسلمانی کرنا تو پھر کس طرح دین ہے اسلام پھری دنیا پہ نافذ ہوگا ہاں وہ ایسے ہوگا کہ جب مولا ادانت کو نافذ کرے گے اور میرے امام کی صیرت کو دیگر ادیان والے دیکھیں گے اور دنیا دیکھیں گی کہ یہ دنیا کا حاکم یہ دنیا کا عظیم عادل حاکم یہ زہرہ تعالیٰ کس طرح نظلموں کی خدمت کر رہا ہے کس طرح محتاجوں کی خدمت کر رہا ہے اور کس طرح لوگوں کو ذانبوں کے شرق سے دور کر رہا ہے تو وہ خود پا خود آئیں گے کہیں گے اے مہدی زہرہ جو تیرا دین ہے وہ ہمیں بھی پڑھا ہم تیرے دین پر زدگی ہو رہا ہمنا چاہیں